بہت بڑی اللہ کی نعمت اور عظیم سعادت ہے کہ آج محرم الحرام کے اندر جمعہ المبارک اپنی زندگی میں ہمیں دوبارہ نصیب ہوا ہے سال کا ابتدائی مہینہ جس کی ابتداء سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہے اور صرف دس دن کے بعد آپ کے پیارے لادلے خوبصورت حسین اکمل اجمل حضور اکرم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے یہ دس دن اسلام کے اندر وہ عظیم واقعات ہیں جس پر آج تک آنکھیں روتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں محرم میں پھر زہم کھل جاتے ہیں خون کے فوارے زمین پہ گرتے ہیں پھر اس پہ واد ساہکن سبر آجاتا ہے پھر وہ دوبارہ زہم ٹوٹتے ہیں تانکے کھل جاتے ہیں ہر محرم کے اندر جب تصور پیچھے چلا جاتا ہے اللہ کے نبی کے اس نواسے کی طرف جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس نواسے کی طرف جو ان سے بڑے بھائی حسن کے صورت سیدہ فاطمہ کے گھر میں دو بچوں کا پیدا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کی مصروفیت میں ان کو شمار کر لینا رسول اکرم کا ان سے محبت کرنا ان کی زبانیں چوسنا ان کے پیشانیوں میں بوسا دینا اما فاطمہ کو مبارک بات دینا حضور کا تربیت کرنا ان کا نام نبی رکھے ان کا اقیقہ نبی کریں ان کو اپنی چادر میں نبی سلائیں نماز نبی پڑھیں تو وہ کندھوں پہ آ جائیں جمعہ نبی پڑھائیں تو وہ کندھوں پہ آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ اوپر رہیں اس وقت تک سجدے میں رہیں یہ تصورات محبت جب جاتے ہیں اس نوازے کی طرف جس کے بارے میں میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن کے نام کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے حسین کے نام کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوئے پوری دنیا میں نہ کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے بھی اس بچے کا نام حرب رکھا تھا حرب کہتے ہیں جنگ کرنے والا لیکن رسول اللہ جب گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے میرا نبی نے فرمایا کہ نہیں اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسین ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے نام رکھے فرمایا یہ دو جنت کے کونوں کے نام حسن حسین ہیں وہی ان دو بچوں کے نام حسن حسین ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں قیحانا یمن الدنیا والآخرہ دنیا میں خشبو حسن حسین میں ہے آخرت میں خشبو حسن حسین میں ہے جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک فرمائے آپ کو یہ بیٹی جو جنت کی سردار بن گئی عورتوں میں اور آپ کو مبارک ہوں یہ نواسے جو جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے ہیں میرے محترم بھائیو دوست و بزرگو حضرت حسین کی میرے نبی کے ساتھ چار رشتداریاں ہیں چار نسبتیں ہیں پہلی رشتداری تو یہ ہے حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں فاطمہ رسول اللہ کی وہ لخت جگر ہے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا جو میری بچی کو برا کہے اس نے مجھے برا کہا جس نے اس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ایک رشتداری تو یہ ہے آپ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں دوسری رشتداری دے ہیں آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ سیدہ کے شوہر حضرت علی المرتضی ہیں اور یہ حضرت علی وہی ہیں جن کو خیبر کے دن میرے نبی نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر میرا اللہ خیبر کو فتح کر دے گا صبح حضرت علی کو یہ جھنڈا نصیب ہوا ہے پھر یہ حضرت علی وہی ہیں ہجرت کے اندر میرے آقا تشریف لے گئے ہیں پیچھے مدینہ کی طرف جانے کے لیے مکہ کے کافروں کی امانتیں مشرقوں کی امانتیں یہودیوں کی امانتیں میرا نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر ان کو اپنے بستر پر سلا کر وہاں سے اپنے ہجرت فرمائی تھی پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کو رسول اکرم نے چوتھے خلیفہ کے طور پر منتخب فرمایا پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو اللہ نے پیارے حسین دیئے پیارے حسن دیئے حدیث میں آتا ہے سر سے لے کر سینے تک حسن حضور کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں اور وہاں سے لے کر پاؤں تک حسین حضور کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں حضرت نانوتوی نے بہت خوبصورت جملہ کہا اس بات میں ایک وقت وہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے کہا مجھے شہادت عطا فرما شہادت عطا فرما شہادت عطا فرما مگر میرے نبی کو شہادت نہیں ملی تاکہ دنیا کا کوئی بدبخت آدمی حضور کو شہید کر کر جھنڈوں کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہے میں نے نبیوں کا سردار مٹا دیا آخری نبی مٹا دیا قرآن کا صاحب مٹا دیا ابو بکر کا امام مٹا دیا پورے صحابہ کے امام کو مٹا دیا پوری دنیا پہ تنس کرے پوری دنیا پہ لان کرے دنیا کو یہ کہے کہ میں نے تمہارے نبی کو چیر دیا ہے تمہارے نبی کو زخمی کر دیا ہے تمہارے نبی کو شہید کر دیا ہے کسی امتی کے ہاتھ سے میرے نبی کا جانا یہ نبی کی شان نہیں تھی چاہا تھا رسول اللہ نے مگر کیا ہوا آدھی شکل حسن کو دی گئی آدھی شکل حسین کو دی گئی دونوں میرے نبی کے نواسے دونوں میرے نبی کے پیارے یہاں تک کے روایت میں آتا ہے حضرت حسین نے امہ سے پانی مانگا ماں نے لہجے میں کہہ دیا بیٹا میں سو رہی ہو رسول اللہ آواز سنتے ہیں بستر چھوڑتے ہیں گلاس لیتے ہیں پانی نہیں بھرتے باہر نکلتے ہیں بکریوں کا ری بڑھ ہے اللہ کے حبیب گلاس کو دھو کر تھنوں کو دھوتے ہیں دودھ نکالتے ہیں گلاس بھرتے ہیں کمرے میں آتے ہیں حسین کے موں میں دودھ ڈالتے ہیں مانگتا پانی ہے ملتا دودھ ہے مانگتا ماں سے ہے دیتا نانا ہے مانگتا گلاس میں ہے دیتے رسول اللہ اپنے دست مبارک سے ہیں ماں کے پلانے کے بجائے حضور اس حسین کو دودھ پلاتے ہیں وہ اپنے ہونٹوں میں رسول اللہ کے دست مبارک سے دودھ پیتا ہے یہ عظیم فضیلت صحابہ کو حاصل تھی مگر حضرت حسین کو جو فضیلت کے ہاں پر نصیب ہوئی پانی مانگنے پر دودھ ملا ماں سے مانگنے پر نانے نے پلا دیا یہ آپ کی محبت آپ کی اقیدت ہے حضرت حسین کی محبت حسن کی محبت میرا نبی نے فرمایا رسول اللہ کے اہلِ بیج سے محبت کرو حضور کی آل سے محبت کرو قیامت کے دن جو ان سے محبت کرے گا اللہ کی قسم یہ دونوں بچے اس کی شفاقت کریں گے میرا نبی نے فرمایا جو بندہ ان سے محبت میں مرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ان کی صحبت نصیب فرمائیں گے میرا نبی نے فرمایا جو ان سے دشمنی رکھے گا تم ان سے دشمنی رکھو جو ان سے محبت رکھے گا تم ان سے محبت کہو جو ان کو اچھا کہے تم اسے اچھا کہو جو ان کو برا کہے تم ان کو برا کہو یہ ہم نہیں بلکہ آقا علیہ السلام گھر سے آتے ہیں اسامہ بن زید سامنے سے آتے ہیں چادر لپیٹی ہوئی ہے بیٹ میں موٹی موٹی دو چیزیں نظر آتی ہیں اسامہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ بہت امدہ چیز ہے پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں قریب لاکر مجمع میں جس وقت چادر اٹھائی چمکتے ہوئے دو نواسے صحابہ کو نظر آئے میرے نبی جب دائیں طرف اس کو دیکھتے چوم نہیں لگ پڑتے بائیں طرف ان کو دیکھتے چوم نہیں لگ پڑتے صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو چوما ہے ان کی زبان اپنے موں میں لے لی اپنی زبان ان کے موں میں دے دی چوستے رہے حضور ان کی زبان چوستے رہے یہ نبی کی زبان یہ عقیدت تھی محبت تھی ان نواسوں کی بنیاد پر جن کو حسن کہا جاتا ہے حسین کہا جاتا ہے میرا نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ نواسے طفے میں عطا کیے تھے نانا ہو دادا ہو نواسوں سے محبت کرنا اس کا شعار ہوتا ہے پوتوں سے عقیدت رکھنا اس کا شعار ہوتا ہے بچوں سے نفرت نہیں تھی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے نبی ہیں میراج بھی ہو گئی سرداری بھی مل گئی انبیاء کے امام بن گئے ہیں اس کے باوجود آپ بچوں کو اٹھا کے پیار کرتے رہتے ہیں جمعہ کے خدوے میں لے آتے ہیں کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی آپ ان کو چومتے ہیں کبھی یہ آپ کو چومتے ہیں آپ سے مزاق کرتے ہیں آپ ان کی برداشت کرتے ہیں مدینہ کے بچے آپ سے کہتے ہیں آپ ان سے سلام کرتے ہیں مدینہ کے بچوں کو پانی کونے سے آپ بھر کے دیتے ہیں آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ بچوں کو چومیں آپ کی شان یہ نہیں ہے بچوں کو اٹھائیں آپ کی شان یہ نہیں ہے بچوں کو کندھوں پہ سوار کریں آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ سردہ کریں بچے آپ پہ سوار ہو جائیں میرے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا یاد رکھو مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو بچوں میں شفقت نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ کی قسم میرے ہاں سو بچہ بھی ہو میں ان کو چومتا رہوں ان کو اٹھاتا رہوں ان کو دیکھتا رہوں ان کو بناتا رہوں اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ تربیت نگاہ نبوت سے ہو رہی ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں یہ تین رشتداریاں ہیں علی کا بیٹا ہونا حضور کا نواسہ ہو جانا حضرت فاطمہ کا بیٹا ہو جانا یہ تین رشتداریاں ہیں ایمان رشتداریوں کے بنیاد پر نہیں ہوتا ابو لہب رشتدار ہے ابو طالب رشتدار ہے حضور کے لئے تن قربان حضور کے لئے من قربان حضور کے لئے گھر قربان اپنے ہاتھوں سے نوالا نبی کے موں میں ڈالا اپنے ہاتھوں سے پانی نبی کو پلایا اپنے ہاتھوں سے نبی کا دفاع کیا اپنے ہاتھوں سے حضور کو بڑی عزت و نگاہوں سے دیکھا ہے سب کچھ کیا ہے تن من قربان کیا ہے ہر چیز کر دی مگر ابو طالب جہنم میں ہیں ابو لہب جہنم میں ہیں وہ ہمدردیاں وہ ساری چیزیں تباہ گئی برباد گئی بنیاد یہ تھی ابو لہب چچا تھا ابو طالب چچا تھا فطرت بھی تھی اخلاق بھی تھے محبت بھی تھی فطرت بھی تھی سب کچھ تھا حضور کے اوپر تنمن قربان کر دیا تھا لیکن جس وقت میرے نبی نے کہا مجھے صرف محمد نہیں ماننا محمد الرسول اللہ ماننا ہے دنیا میں مجھ سے محبت کرنا یہ سوائے علامت نہیں ہے آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اخلاق ختم ہوگے اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا اخلاق ختم ہوگے اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا بات وہاں پہ آگئی جہاں حضرت نوح نے کہا تھا اللہ عذاب تو آیا ہے اِنَّ بَنِي مِنْ اَحْلِ میرا بیٹا میرا گھر ہے اور تُو نے کہا تھا تیرا گھر بچے کا کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلِقِ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے باپ نماز پڑھے بیٹا نماز نہ پڑھے قرآن کہتا یہ باپ اولاد نہیں ہیں باپ نماز پڑھے بیٹا نماز کی طرف نہ جائے قرآن کہتا یہ باپ بے اولاد ہے باپ قرآن پڑھے اولاد قرآن نہ پڑھے قرآن کہتا یہ بے اولاد ہیں باپ حج کرے اولاد جان بوچ کے حج نہ کرے قرآن کہتا ہے یہ باپ بے اولاد ہے باپ جہاد کرے اولاد جہاد یہ بے اولاد ہے باپ صدقہ دے باپ زکاة دے باپ دین پہ چرے باپ عمر بالماروخ کرے باپ داڑی رکھے باپ ٹوپی پہنے باپ پگڑی پہنے باپ امامہ پہنے باپ سفید لباس پہنے باپ داڑی رکھے باپ سب کچھ کرے بیٹا داڑی سے دور ہو نماز سے دور ہو قرآن سے دور ہو جہاد سے دور ہو حجرت سے دور ہو صدقہ سے دور ہو زکاة سے دور ہو اللہ کے ڈر سے دور ہو قرآن کہتا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں تم بے اولاد ہو انہو عمل غیر صالح یہ برائی پہ ہے تم اچھائی پہ ہو یہ جنت کی طرف تم جنت کی طرف یہ جہنم کی طرف تم رب کی طرف یہ شیطان کی طرف یہ بیٹا نہیں ہے کس کا بیٹا ہے جس کا بیٹا نمازی ہو وہ اس کا بیٹا ہے جس کا بیٹا کاری ہو وہ اس کا بیٹا ہے جس کا بیٹا مجاہد ہو وہ اس کا بیٹا ہے چوتھی نسبت حضرت حسین حضور کے صحابی ہیں یہ نسبت پوری نسبت اُسے عالی ہے حضرت حسین نواز سے بھی ہیں حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ تین رشتداریہ ہیں تینوں رشتداریوں کے بنیاد پر حسین کو جنت نہیں ملی چوتھا درجہ صحابیت کا ملا حضرت حسین نے جب آقا کو دیکھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹ علن موت کر لی اس وقت حضرت حسین پر جبرائیل امین نے اتر کر کہا حسن بھی جنت کا سردار ہے حسین بھی جنت کا سردار ہے اس بنیاد پر نہیں کہ یہ حضرت علی کے بیٹے علی جنت میں ہیں اب وہ طالب والد ہے وہ جہنم میں ہے یہ نظام ہے رشتداری کی بنیاد پر جنتیں نصیب نہیں ہوتی اما فاطمہ کو بلا کر کہا بیٹی جو مانگنا چاہے مانگ لے خدا کی قسم میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا لیکن آخرت کے اندر محمد رسول اللہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا آج رشتداریوں کے بنیاد پر جنت کہاں سے ملتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں وہ ہمارے پورے خاندان کے پیر ہیں انہیں نے ہمارا ٹکٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہماری جنت بن گئی جاہلیت اس پر جماعتیں بن گئی تنظیمیں بن گئی پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جنت لو پیروں کی لبائک پہ لبائک کہو جنت لو پیروں کا کہاں مانو جنت لے لو پیروں کی صحبت میں آجو جنت ملے گی پیروں کو اچھا کہہ دو جنت ملے گی میرے نبی سے بڑا پیر کوئی نہیں پیاری بیٹی سے بڑی مریدری بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا فاطمہ جو چاہتی ہے لے لے فاطمہ جو مانگتی ہے مانگ لے لیکن تیرا عمل تجھے جنت میں لے کر جائے گا میں پیر ہوں محمد الرسول اللہ ہوں مگر تیخ میرا سکا چچا جہنم میں چلا گیا سکا چچا چلا گیا کوئی رشتداری کی بنیاد نہیں حضرت حسین کو صحابیت کا شرف ملا جنت کی سرداری ملی صحابیت کا شرف ملا جنت کی قیادت ملی صحابیت کا شرف ملا حضور نے چومنا شروع کر دیا صحابیت کا شرف ملا میرے نبی علیہ السلام کو خواب دکھا دیا گیا کربلا کی زمین پر آپ کے نواسے کا خون بہ رہا ہے ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے آقا پریشان ہیں بال ادھر ادھر ہو گئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا میرے نواسے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا حضرت علی کو بلا کر کہا علی میں نے دیکھا ہے تیرے بیٹے کو میرے نواسے کو بدبخت شہید کریں گے اگر چاہتا ہے میرے ہاتھ کو سونگ لے تجھے کربلا میں شہادت حسین کی مٹی کی خوشبو اللہ سے دائے گا علی کہتے ہیں میں نے وہ ہاتھ سونگا مجھے کربلا کی وہ مٹی کی خوشبو آگئی یہ صحابہ تھے جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے نواسے کو بچا اللہ میرے بچے کو بچا اللہ رسول اللہ کا خواب جھوٹا نہیں سچا ہے پتہ ہے کربلا میں حسین جائے گا حسن شہید ہوں گے حضرت علی شہید ہوں گے آپ نے سب کو بتا دیا تھا لیکن حسین نے یہ نہیں کہا نانا مجھے بچا لیں حسن نے نہیں کہا نانا مجھے بچا لیں علی نے نہیں کہا اے میرے سسر اے میرے نبی اے میرے امام مجھے بچاؤ میں شہادت نہیں چاہتا دنیا کے مکان میں تعمیرات میں رہنا مجھے پسند ہے مرنا نہیں شہید نہیں ہونا پتہ تھا ان کو شہادت ملنی مگر تیار ہیں آج صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز کر کر ان پہ لان تان کر کر یہ ثابت کرنا کہ ان میں اخلاص نہیں تھا اگر اخلاص نہیں تھا حسین کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ مجھے پیار کرتے ہیں رب سے کہہ دینا کہ میری شہادت کو منسوخ کر دیا جائے کربلا کو ختم کر دیا جائے حضور کو پہ بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا دس محرم ہوگی اس دن حضرت حسین کو شہادت ملے گی یہ امام دنیا سے رفصت ہو جائے گا صحابہ کو موت سے ڈر نہیں تھا صحابہ تو جنت کے متلاشی تھے صحابہ کو دنیا کے کارہانوں کی فکر نہیں تھی صحابہ تو اللہ رب العزت کے انسانوں میں وہ انسان تھے جو صرف جنت کے متلاشی تہتر مجاہد اس کربلا میں شہید ہوتے ہیں قیادت امام حسین کرتے ہیں کوفہ والے بدبخت حضرت حسین کو خط لکھتر کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ان کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امامت آپ کو دیں گے قیادت آپ کو دیں گے سیادت آپ کو دیں گے خطیب آپ ہوں گے مقتدی ہم ہوں گے مرید ہم ہوں گے پیر آپ ہوں گے خط لکھ دئیے گے بارہ ہزار کے بورے آپ کے ہاتھوں میں پہنچے تاریخ ہمیں بارہ ہزار خط لکھنا نبی کے نوازے کی طرف علماء لکھتے ہیں پتا تھا کہ حضرت حسین دنیا میں رہے گا دین کا کام ہو جائے گا بلند ہو جائے گا دین اس لیے اس کو مٹا تو سیاست کھیل اس وقت سے گے سیاست چلی آ رہی آپ آ جائیں یہاں پر یزید ہم پہ ظلم کرتا ہے ابن زیاد ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم اس جگہ پہ رہنا پسند نہیں کرتے ہمارا کوئی امام نہیں ہے ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے ہمیں کوئی نواز پڑھانے والا نہیں ہے ہمیں کوئی نبی کا نام لینے نہیں دیتا ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہماری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں ہم آقا کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں مگر یزید ابن زیاد ہمیں چلنے نہیں دیتے آپ تشریف لائیں اپنے نانا کے دین کو ہمارے اوپر پیش کریں کلمے کو پیش کریں درود کو پیش کریں جہاد کو پیش کریں ہمارے امام بن جائیں سیادت کے عادت آپ کے ہاتھ میں ہیں ہماری بچے عورتیں تمام کے تمام آپ کے منتظر ہیں آپ کی امامت ہمیں چاہیے کوفہ میں آپ کا آنا ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگا یہ خط دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن حضرت حسین کے ہاتھوں میں آتا ہے مبلغ ہیں حجت الوضع میں میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا میں نے دین تم تک پہچایا کہ نہیں کہا پہچا بھی دیا حق بھی ادا کر دیا پھر فرمایا کہ آج جو موجود ہیں کل والوں کو دین پہچا دینا وہ حدیث حضرت حسین کی آنکھوں میں گونج رہی تھی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا جہاں پہ دین نہیں وہاں دین پہچاؤ جہاں پہ نماز نہیں وہاں نماز پہچاؤ جہاں پہ ظلم ہے وہاں اس کو رفع کرو جہاں پہ قیادت کی ضرورت ہے وہاں پہ جاؤ جہاں پہ امامت کی ضرورت ہے وہاں پہ جاؤ بارہ ہزار حد کے بعد حضرت حسین نے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے ملک میں رخصت کر دیا اگلی سیاست کوفیوں کی یہ تھی کہ جس وقت کوفہ میں مسلم بن عقیل داخل ہوئے دل جان سے بڑھ کر جھوٹا استقبال ان کا کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل یہ سمجھے کہ کوفہ والے واقعاً حضرت حسین کے طلبگار ہیں جوٹا استقبال تھا اور کوفہ میں ایک انسان بھی حضرت حسین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا وہ سیاست تھی ایک حضرت حسین کو پتا چلا کوفہ کی فضا بہت اچھی ہے مسلم بن عقیل جب تقریر کرتے تھے کوفہ والے آپ کی مدہ میں تعریف کرتے تھے نعرے لگاتے تھے مجموع کے مجمع فتح ہونے شروع ہو گئے یزید کو پتا چل گیا کہ یہاں پر میری مقبولیت کم ہو رہی ہے مسلم بن عقیل بڑھتا جا رہا ہے مقبولیت میری کم ہو گئی ہے ابن زیاد کو لیا گیا گورنر بنا دیا گیا کوفہ کا گورنر جب بن گیا وہ ظالم تھا وہ ڈاکو تھا قاتل تھا ابن زیاد اس کی وحشت دہشت کورے اوفا کے اوپر چھوما کرتی تھی جس وقت وہ یزید کی طرف سے سیٹیفکیٹ مل گیا یہ وہ پہلی غلطی تھی ابن زیاد کو مسلط کیا گیا اس نے اپنی تقریروں میں وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہٹ جاؤ ورنہ ماں کی عزت جائے گی بیٹی کی عزت جائے گی قتل کر دیے جاؤ گے گھر ٹوٹ جائیں گے خاندان ٹوٹ جائیں گے یہ وہ تقریریں تھی جہاں پر بارہ ہزار کوفی اپنے ایمان کو توڑ کر زمین پہ پھینک گئے اور حضرت حسین سے الگ تھلک ہو کر رہے مسلم بن عقیل جو آج ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتے ہیں اگلے دن وہ اکیلے رہ گئے حضرت حانی کے گھر میں پناہ دی گئی مگر جہاں پر ہزاروں کا لشکر تھا وہ انتقام لینا چاہتا تھا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا پہلی شہادت کوفہ کی بغاوت کوفیوں کی بغاوت حضرت حسین کو پتا چل گیا راستے کے اندر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا مگر یہ مرد کل اندر میرے نبی کا نواسہ دین کی استقامت کی علامت مجاہد بھی سبیل اللہ کا رتبہ لیے ہوئے پیدانوں میں جب چلتا ہے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں کوفہ کے لوگ تو باغی ہو گئے ہیں مگر یہ آگے بڑھتے گئے انہوں نے کہا اب میں راستے میں آ چکا ہوں پیچھے نہیں مر سکتا پتا تھا میرے ساتھ عورتے ہیں میرے ساتھ بچے ہیں میں خود بھی ہوں گھر سے جہاد کے لیے نہیں گھر سے جنگ کے لیے نہیں گھر سے صرف کوفہ والوں کے بلانے میں آئے تھے راستہ میں شکل تبدیل ہو گئی اور جہاد بن گیا جا سکتے تھے واپس سامنے لشکر آ گیا جمعوں کے خطبوں میں یہ کہانیاں مشکل سے سنوائی دیتی ہیں وقت کے اختصار کی غرض سے حضرت حسین جمراد کے دن سامنے لشکر آیا ابن زیاد کی عادت کرتا ہے عمر ابن ساد کی عادت کرتا ہے شمرزر جوشان کی عادت کرتا ہے حضرت حسین کو پتہ لگتا ہے کہ آج یہ لوگ آئے ہیں آپ تلوار پر سر رکھ کر ہلکی سی اونگ میں تھے جب اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ظالموں کا لشکر سامنے آ چکا ہے اور میں مجھے ایک رات کی محلت چاہیے شب جمعہ تھا رات تھی وہ رات بکارنے والی تھی اپنی بیٹیوں سے کہا بچوں سے کہا خاندان سے کہا رات کو رونا ہے رب کو رازی کرنا ہے جنت بنانی ہے آخرت بنانی ہے گھر صاف کرنا ہے جان مال کی فکر نہیں پوتے نوازے کی فکر نہیں ہم نے اللہ کے راستے میں جانے قربان کرنی ہے آج سے پہلے میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کی نوک پر آئے ہیں حضرت حسن بھی شہادت پہ ہیں حضرت حمزہ بھی شہادت لے گئے ہیں خالد بن ولید سعاد بن ابی وقاس شہادتوں کے مرتبوں پر فائز ہو چکے ہیں آج ایک اور امام رسول اللہ کی امت میں سے جا رہا ہے تلقیل مرنا ہے سب نے موت اچھی ہو جانا ہے سب نے استقبال اچھا ہو قبر میں جائے تو قبر استقبال کرے سکی ماں سے بڑھ کر ایک دفعہ قبر اگر یہ کہ گئی مبارک ہو تیرا آنا آجا میرے اندر وہ جنت کا فرش بشتا ہے ریشمی لباس آتا ہے کھڑکیاں کھلتی ہیں جنت کا پرفیوم ملتا ہے مردہ سو جاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ پوچھیں گے بتا کتنا عرصہ رہا ہے وہ کہے گا میں اثر کے وقت آیا تھا مغرب کے وقت اٹھ گیا ایمان کی موت یہ ہوتی صحابہ کو پتا تھا کہ ادھر سے جانا ہے جنت میں پہنچ جانا ہے جنت کے فرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائی حضرت حسین کے گہرانے میں مقابلے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو دائیں اور بائیں کھڑا کر دیا حضرت عباس کو جھنڈا دے دیا گیا ایک ان کا آدمی آتا حضرت عباس سے مقابلہ ہوتا مر جاتا دوسرا آتا مر جاتا تیسرا آتا مر جاتا شمر نے کہا یہ تو سارے مرتے جائیں گے ہم اکٹھے حملہ کرتے ہیں اس دشکر پر یہاں تک کہ حضرت حسین کے بیٹے کو شہادت نصیب ہو گئی تیر لگ گیا چر گیا علی اکبر دنیا سے وفات پا گیا حضرت حسین اپنی پاہوں میں لاش اٹھا کے اندر لاتے ہیں گھر کی عورتوں کو وسیعت کرتے ہیں صبر کرو نوحہ نہیں کرنا علی اصخر بھی آتے ہیں کہتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی حضرت حسین علی اصخر کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے علی اصخر کو میدان میں لے آتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں علی اصخر کو پانی چاہیے تھا پانی نہیں پلانے آیا پانی دینا ہوتا پانی لے کر وہاں بھی دے سکتا تھا مگر اس کو میدان میں لے کر آیا ہو اس کی جان تم نے لے لی یہ چل نہیں سکتا تھا یہ بچہ تھا میں اپنی باہوں میں اس شہید کو اٹھا کے لے کے گیا دوسرا بچہ بچ گیا ہے اپنی باہوں میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہو لو اس کو بھی شہید کر دو اپنی تمام آگ بجا دو میں رسول اکرم کا نواسہ ہوں یہ میرے بچے ہیں ہم حضور کی آل ہیں حضور کی اولاد ہیں ہمارے لیے جہنم تو کوئی نہیں ہے ہمیں جنت ملنی ہے آخرت کا سفر ملنا ہے سارا ظلم دہاؤ سارا ستم دہاؤ تیر پار ہوگے وہ بھی شہید یہ بھی شہید تہتر آدمیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں ٹھینک کر چلے گئے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ نہیں رکھا تھا کہ وہ ان کا قفن دفن کریں بنو اسد کا قبیلہ آیا میرے نبی کا خیر ہوا تھا حضرت حسین کو دیکھا اولاد کو دیکھا اترت کو دیکھا لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ پیشانی جس پر رسول اللہ نے ان کو چیومہ تھا آج کٹی ہوئی ہے وہ گردن جس پر میرے آقا نے بوسا دیا تھا آج وہ کٹی ہوئی ہے وہ گمر جس پر حضرت حسین چڑے تھے آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے وہ حضرت حسین کی تمام چیزیں رسول اللہ جن کو اپنے دل سے لگاتے تھے آسمان پر کہتے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر آج وہ محبوب وہ معشوب اس دنیا کربلا کے اندر اللہ کو پیارا ہو چکا خون کے فوارے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اللہ نے بنو قصد کو بھیجا ہر ایک کی لاش کو انہوں نے کفن کے اندر تبدیل کیا اور ان کی قبروں کو بنایا گیا ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کر اس وقت سر لایا گیا اس بدبخت نے اپنی لاتھی سے ادھر ادھر قریدنا شروع کر دیا اور اس کے برپاؤں بھی رکھ دیا اور کہا یہ کتنا حسین چہرا ہے کاش کہ یہ زید تبیت کر لیتا یہ چہرہ دنیا سے نہ جاتا اللہ کی قسم یہ کربلا کا میدان جس وقت سج گیا بس گیا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ کا میرے نبی کو علم تھا اس واقعہ کا حضرت علی کو علم تھا اس واقعہ کا صحابہ کو علم تھا اس واقعہ کا حضرت حسین کو علم تھا پھر یہ واقعہ سفر میں ہو سکتا تھا ذلہجہ میں ہو سکتا تھا مگر سفر میں نہیں ہوا ذلحجہ میں نہیں ہوا کسی اور مہینے میں نہیں ہوا بلکہ محرم کے ابتداء میں ہوا ہے محرم کے آشورے میں ہوا ہے اس لیے کہ اس محرم کے اندر پہلے بہت فضیر میں تھی آدم علیہ السلام کے پیدائش ہوتی ہے آپ کو نبوت ملتی ہے آپ کے توبہ قبول ہوتی ہے ایوب کے سبر کو قبول کر کر جنت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملتی ہے یونس علیہ السلام کو مشدی کے پیڑ سے نجات ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ تور پر تورات ملتی ہے سامری کو اس دن تباہ کر دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل بنایا جاتا ہے میرے نبی کو خاتم النبیین کا لقب آشورے کو دیا جاتا ہے قیامت کے بعد جنت سے پہلے دنیا کے اندر قیامت کا دن آشورے کا ہے اس امت کو امت کا خطاب آشورے کے دن نصیب ہوا میرے نبی علیہ السلام کے نواسے کے جانے سے پہلے ایک نسبت تو یہ تھی نبی کا نواسہ ہے دوسری تھی حضرت علی کا بیٹا ہے تیسری تھی حضرت حاتمت الزہرہ کا بیٹا ہے چوتی تھی یہ صحابی ہے مگر ان چار نسبتوں سے بڑھ کر دن وہ چنا گیا کہ جس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی دن وہ چنا گیا جس میں ابراہیم کو خلیل بنایا گیا دن وہ چنا گیا جس میں ایوب کو جنت ملی دن وہ چنا گیا جس میں موسیٰ کو نجات ملی دن وہ چنا گیا جس میں تورات اتری دن وہ چنا گیا جس میں یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے نجات دیں گے اس کی شہادت کے لیے دن بڑا تھا اس کی شہادت کے لیے وقت اچھا چننا تھا ان کی شہادت کے لیے جمعہ کا دن منتحب ہوا ان کی شہادت کے لیے جمعہ کے بعد کا وقت منتحب ہوا ان کی شہادت کے لیے محرم کا دن متعین ہوا اور یہ بتایا اُری دنیا میں شہداء بہت سے ہیں مگر آج جو مظلومانہ شہادت حضرت سیدنا حسین کو کربلا کے میدان میں دی جاتی ہے یہ ملعون بدبخت ظالم کردار کوفہ میں جس نے صاحبِ قرآن کے نواسے کو ڈھایا ہے جس نے کلیجہ پھاڑ کر باہر پھینک دیا ہے جس نے عورتوں کی لاشوں پر گوڑے دھڑا دیئے ہیں یہ قیامت تک پیٹتا رہے گا چیختا رہے گا روتا رہے گا اور کبھی زندگی کے اندر اس کے بڑے میں گھر میں خاندان میں کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا آج مسلمان کربلا کے میدان میں آنسو بہاتا ہے الحمدللہ آنسو کی حد تک ہم آنسو بہائیں گے مگر چیخنا چھریاں مارنا پیٹ کو زحمی کرنا قرائے کے لوگ لے کر سڑکوں پہ پھیل جانا ایک دوسرے پہ ظلم جبر کی کہانیاں ڈھانا اس گھوڑے کو اپنا امام بنا لینا اور اس کے پیشاک کو پی لینا شام غریبہ کے حالوں میں بچیوں کو بیواؤں کو عورتوں کو لے جانا رات کو لیٹے بن کر کر ایک دوسرے سے بچے لیاں کرنا اور یہ نہ سمجھنا میری بہن کون ہے ماں کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے بڑا نعوذ باللہ خلزیر کا لقب دے کر پوری دنیا کے صحابہ پر لان تان کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاہیاں کرنا ایک بدبخت نے حضرت عمر کی شان میں گستاہی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عمر وہ ہے جس نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی اور ان کے حق کو غصب کیا تھا اور وہ ان سے نراغ ہو کر چلی گئی تھی اور ان کو مفلوج کر دیا تھا اور ان کے اوپر نعوذ باللہ لانت 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 یہ تین لفظ لکھر موبائل میسج بھیجے اور اس نے آگے کہا جو ان میسج کو آگے پھیلائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے اس میدان میں یہ غلاظت ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسلام کی سب سے بڑی گندی غلیظہ عورت ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کو قبر پہ نکال کر کوڑیں ماریں گے اس بنیاد پر کہ ان سے وہ گناہ ہوا تھا جب آیت تیمم نازل ہوئی منافقوں کے اوپر الزام تراشی لگ گئی کہ حضرت عائشہ سے نعوذ باللہ کسی بدبخت میں کوئی زیادتی کر دی کربلا کا میدان حضرت حسین کی شہادت سے گیا سج گیا بس گیا قرآن بلند ہو گیا کوئی زیادتی نہیں کوئی ظلم نہیں صحابہ تو آئے اس بھی یہ تھے کہ اپنی جانیں قربان کریں قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر جہاد کر کر حجرت کر کر نبی کو راضی کر کر مگر وہ بدبخت رافظیت جنہوں نے صحابہ کے لہجے کو نہیں سمجھا صحابہ کو دشمن سمجھا جنہوں نے تمام چیزوں پر ظلم کیا آج وہ یہ کہتے ہیں ہم اہلِ بیت کے عاشق ہیں اور عاشق کیسے ہیں روتے ہیں رولاتے ہیں پیاس حضرت حسین کو لگی تھی وہ آپ کا صبر تھا جنت میں صبر کرتے ہوئے جانے کی فضیلت کچھ اور ہے آج مسلمان بھی سبیلے لگا کر بیٹھ گیا کیوں لگائی کہ اہلِ تشیر نے سبیل لگا لی کہ حسین کو پانی نہیں ملا تھا ہم پانی بلاتے اور پانی نہیں ملا تو خود بھوکے رہو پیاسے رہو حضرت عثمان کا پانی بند ہوا تھا چالیس دن حضرت حسین کا بند ہوا بائیس دن صحابہ میں تفریق کی ہیں انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کا آپ کو بھی پتا رہی شاید مجھے بھی صحیح پتا نہ ہو کیسے شہید ہوئے کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے حضرت عثمان کیسے شہید ہوئے یہ کہیں گے ہم نے سنیا کہ شہید ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہاں ہوئے کیسے ہوئے محاصرہ کیا ہوا وہ بھی صحابی تھے جن کو نبی نے دو بیٹیاں عطا کی ذرہجہ کے مہینہ کے اندر اللہ کو پیارے ہوگے زنو رین ان کو کہا گیا چالیس بیٹیاں ہوتی ساری عثمان کو دے جاتا اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیاء کرتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کر عثمان کو جنت کی بشارت دے دی جہاد میں نہیں یہا کہا جا اپنی بیوی کی خدمت کر مجاہد کا سواب ملے گا غنیمت تجھے مل جائے گی تو ان جہادہ میں شامل ہو جائے گا اس عثمان غنی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا سیدنا عمر فاروق یکم محرم کو شہادت مانگتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن پہ ان کے خون گرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں غمت کو سمجھنی چاہیے ہمارے نبی علیہ السلام کو ربی الاول کے مہینہ میں اٹھایا گیا حضرت عمر کو یکم محرم کو لیا گیا حضرت حسین کو دس محرم کو لیا گیا آج امت یہ سمجھتی ہے کہ ہر چیز کے اندر صرف ذکر دس محرم کا کیا جائے باقی کسی چیز کا نہ کیا جائے عشورہ کا دن حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے دس محرم کا دن حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا کے میدان سے چلا ہے نہیں حضرت آدم سے چلا ہے ابراہیم سے چلا ہے تمام نبیوں کے دنوں سے چلا ہے اور ابتدائے کائنات اس دن ہوئی ہے ستارے سورت اس دن بنائے گئے ہیں قیامت بھی اس دن آئے گی لیکن آج امت نے یہ بتا دیا گیا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں لہٰذا ہم نے شڑکوں پہ نکل کر چیخنا ہے قبروں کی مٹیاں قلٹ کرنی ہیں سوال یہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس دن آج تجدید ہو گئی ہے اب یہ قلٹ کریں گے تو قبر والے کی مغفرت ہو جائے گی اگر یہ مسئلہ ہوتا یہ سنت ہوتی خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنی قبروں کی مٹی کی لپائی دوبارہ کرتے ہیں یہ عشق دس دن کا جو ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے قبر کو قبر کی حالت پر رہنے دو اوپر جو مرضی لگاؤ کچھ نہیں ہوتا نیچے جو مرتا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے لپائی کرو سنگ مرمر لگاؤ گلاب پھینکو ارک پھینکو ہیرے رکھ دو جواہرات رکھ دو موت رکھ دو ساری دنیا کی چیزیں رکھ دو قبر میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا پورے خزانے ایک مردے کی قبر پہ آکے رکھ دے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ اس کو معاف فرما دے فرمایا پوری زمین کو فدیہ کر دو پوری زمین کا سونہ دے دو ہیرے دے دو جواہرات دے دو کائنات دے دو دنیا دے دو آخرت سے پہلے سب کچھ دے دو اللہ کو کہہ دو اس کے بدلے اللہ معاف کر دو بہت بڑی بہیائی کی بات اللہ اتنا سستا ہے کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں قبر پہ پوری کائنات کا سب کچھ لاکے رکھ دو مردے کو کچھ نہیں پہنچ سکتا قرآن پڑو سواب ہے نماز پڑو سواب ہے ذکر کرو سواب ہے آزان دو سواب ہے درود پڑو سواب ہے صدقہ کرو سواب ہے زکاة کرو سواب ہے چپ کر کے مانگو سواب ہے دعاوں میں یاد کرو سواب ہے یہ سب کا سب بزاروں کے تاجروں نے اپنی منڈیوں کو بڑھانے کے لیے لکھ دیا ہے کہا رہے کہ گلاب ڈالو ہمارے نبی عریم السلام کی قبر پہ نہیں ڈالتے پھول ہمارے نبی کی قبر پہ کوئی نہیں ڈالتا چادر میرے نبی کی قبر پہ کوئی نہیں ڈالتا اب ڈالنے نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے اس لیے کہ نبی نے خود نہیں ڈالنے دیا ڈالنے نہیں دیتے نبی نے نہیں ڈالنے دیا اس لیے کہ وہ نورِ نبوت تھا اس کو چادر کی پھول کی گلاب کی ارد کی خوشبو کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے لیے سب کچھ کر کے چلا گیا اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہم عمل کریں گے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے صدقے سے ہمارا عمل قبول ہو جائے گا اور نبی کا درجہ بلند ہو جائے گا ہمارے نبی کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے امت نے یہ حدیث تو پڑھ لی ہے نا نبی کو سب سے بڑی جنت مل گئی ہے وراثت مل گئی چابی مل گئی کنجی مل گئی حضرت حسین کو جنت کی سرداری عطا ہو گئی اب ان کے لیے رو کر یہ کہنا کہ جنت کیوں ملی ہے دھانے مارنا چھوڑیاں مارنا یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے بغاوت کر کر حضرت حسین کو بلا کر وہاں راستے میں شہید کروایا تھا آج بھی ان کی بغاوت کا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹا روتے ہیں جھوٹا روتے ہیں اور یہ تکیہ کرتے ہیں باعث سے روتے ہیں اندر سے ہستے ہیں ان میں تکیہ ہے باعث سے روتے ہیں اندر سے ہستے ہیں حضرت حسین کو جو کچھ برزی کہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں ان کی کوئی عقیدت نہیں ان کا کوئی ایمان نہیں ان کا کوئی جذبہ نہیں وہ کیسا بدوقت ہوگا جس نے حضرت حسین پہ تیر چلایا ہوگا لوگ کہتے ہیں ابن زیاد کو برا نہ کہو یزید کو اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زیاد کو قوت کیوں عطا کی تھی مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے تھے تو یزید نے اس وقت کوئی قدم نہیں اٹھایا کوئی ایکشن نہیں اٹھایا اس نے یہ نہیں سوچا کہ کربلا میں جس بدبخت کو میں بھیج رہا ہوں اسی نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا یہ نظام اس کے سر پہ آتا ہے آج مسلمان دس محرم الحرام آتا ہے فتوہ آتا ہے کہ بیوی سے مباشرت جائز نہیں کیوں جائز نہیں اکرام ہے ہم یہ کہتے ہیں اس سے بڑا اکرام تو وہ ہے جب میرے نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں بارہ ربی الاول فرق سمجھیں آج اہل تشریح امامت کو نبوت سے اونچا مانتا ہے وہ کہتے ہیں نبی نیچے ہیں امام اونچا ہے حضور کی وفات پر بیوی سے مباشرت جائز حضرت حسین کی شہادت پر کہتا ہے ناجائز آج بوش کھانا حرام قربانی کا حضور کی وفات پر وہ جائز آج ناجائز آج قبر پر مٹی ڈالنی ہے اس لیے کہ یہ مقرم محرم دن ہے بہت محرم ہے مگر رسول اللہ جس دن پیدا ہوئے پورے دنوں میں وہ دن سب سے عالی ہے اور جس دن گئے ہیں وہ بھی اس وی آلہ ہے کہ اس دن سب سے بڑی جنت میرے نبی کو عطا ہو فرق سمجھیں انہوں نے صحابہ کو علق کیا نبی کو علق کیا حسین کو علق کیا عمر کو علق کیا علی کو علق کیا ابو بکر کو علق کیا امت ایک تو بن گئی حسین کی امت دوسری بن گئی ابو بکر کی امت تیسری بن گئی عمر فاروق کی امت امتوں کو صحابہ کے اندر ڈال 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 کر انہوں نے علق کر دیا جبکہ واقع کیا تھا حضرت حسین نے شہادت کا سبق حضرت عمر سے سیکھا تھا کربلا کے میدان میں حضرت عمر کی یاداشت سامنے تھی جب حضرت عمر زمین پہ گرے تھے حضرت حسین اس نماز میں شریک تھے عبد الرحمان بن عوف نے نماز پڑھائی تھی حضرت حسین مقتدیوں میں تھے سب سے پہلے حضرت حسین نے حضرت عمر کو اٹھایا تھا گھر میں لے جا کر نو دن ان کا علاج کیا تھا حضرت حسین کو پتا تھا کہ عمر نے کس طرح جان دی ہے کس طرح شہادت دی ہے کیسے استقامت دی ہے نماز کو نہیں چھوڑا قرآن کو نہیں چھوڑا جان کو نہیں دیکھا مال کو نہیں دیکھا خلافت کو نہیں دیکھا ساری چیزوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے سپرد کر کر لوگوں سے کہا دعا کرو دعا کی ضرورت نہیں شاگرد ہیں وہ باپ سے بڑھ کر درجے دیتے ہیں حضرت عمر کیا حضرت حسین سے حقیدت نہیں رکھتے تھے آپ تو وہی تھے ایک حصہ غنیمت کا حسین کو دیا جائے غنیمت سے اور ایک حصہ میری طرف سے اس کو ہتیتاً ہی باتاً ہتیتاً دیا جائے گا اس لیے کہ یہ رسول اکرم کے نواسے صحابہ میں تفریق نہ کرو ابو بکر صدیق کو ان کا رتبہ دو یہ ایمان بناو کہ پوری کائنات میں ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ ہے دوسرے نمبر پر عمر فاروق تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی حضرت علی اور اس کے بعد پھر آگے چلو اہلِ بیت آلِ رسول حضرت حسین کا یہ رتبہ ہے وہ اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں ان کا نہیں ہو سکتا حسن کا ہے وہ اس مقام پر کسی کا اور نہیں ہو سکتا یہ رتبہ دو فرق پیدا کرو باقی ہمارا عقیدہ ہے جس نے اہلِ بیت سے محبت نہیں کی ان کو برا کہا وہ کافر ہے حضرت حسین کو برا کہا وہ کافر ہے ان کے سر سے پاؤنٹن حضور کی شکل تھی شبیح تھی وہ ظالم تھے جنہوں نے رسول اللہ کی شکل میں ان دو نوازوں کو شہید کر دی مگر رسومات کی طرف نہ جاؤ پانی کی سبیر لگانا یہ تنز ہے یہ دشمنی ہے یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا دیکھو ہمیں کھلا پانی مل گیا یہ قیادت سرداری اپنے صحابہ کی فوج کو صحابی سمجھو صحابہ سے ایمان حاصل کرو صحابہ سے تمام چیزوں کا نمونہ حاصل کرو صحابہ سے ہر چیز کا نظارہ دیکھو صحابہ تھے تو سب کچھ تھا صحابی نہیں ایک صحابی کو ہٹاؤ عبداللہ ابن مسعود تو ساری نواز کا طریقہ ختم ہو جائے گا قبی بن قعب کو ہٹا دو قرآن کی قرآن کا طریقہ آپ کو کسی جگہ سے نہیں مل سکے گا حضرت عائشہ کو اگر ہٹاؤ گے عورتوں کے دینی مسائل آپ کو پتا نہیں چلیں گے حضرت فاطمہ کو ہٹاؤ گے پرتے کے مسائل پتا نہیں چلیں گے حضرت عمر کو ہٹاؤ گے جہادی مسائل کا پتا نہیں چلے گا حضرت عثمان کو ہٹاؤ گے صحابت ختم ہو جائے گی حضرت علی کو ہٹاؤ گے شجاعت ختم ہو جائے گی حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹاؤ گے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے عمر کو نہیں مانتے عثمان کو نہیں مانتے بس ہیں حضرت علی ہیں باقی کچھ نہیں یہ لفظ ختم کر دو ہم کسی صحابی کو نہیں مانتے ہے تو حسن ہیں یہ لفظ ختم کرو ہے تو حسین ہیں یہ لفظ ختم کرو الفاظ یہ ہیں پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں جان قربان مال قربان دوسرے پر عمر ہیں تیسرے پر عثمان ہیں چوتھے پر حضرت علی ہیں حضرت حسن اپنے مقام پر دل سے جان سے بڑھ کر ہیں ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ان کے پاؤں کی میل کے برابر بھی نہیں ان کی جہاں پہ کربلا پہ خون گرا ہے ہمارا پورا حمدان قربان ہو جائیں اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں اللہ کی قسم جس طرح نبی علیہ السلام کے جسم پر صحابہ فیدہ تھے ہم حضرت حسین کے جسم پر فیدہ ہیں قربان ہیں اس بات کو تسلیم کر کر ہر صحابی کو رتبہ اپنا دے دو اب کیا کیا ہے حضرت عمر کو گالی دے کر الگ کر دیا حضرت عثمان کو گالی دے کر الگ کر دیا حضرت ابو بکر صدیب کو گالیاں دے کر الگ کر دیا صحابہ کو الگ کر دیا یہ بھی کہہ دیا کہ وہی جو تھی وہ رسول اللہ کی طرف نہیں آئی تھی حضرت علی کی طرف آئی تھی یہاں پر آ کر جوش میں مسلمان جب آتا ہے پھر اس پر اعتراض ہوتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کا درجہ صحابیت کا ہے حضور کا رسالت کا ہے یہ کہنا کہ حضور کی طرف وہی آئی تھی نہیں آئی تھی اور یہ کہتے ہیں حضرت علی کی طرف آئی تھی جبرائیل بھول گئے بھئی ایک دفعہ بھولے تئیس سال میں کیا بھولتے رہے پھر یہ کہتے ہیں قرآن کے چالیس سے بارے تھے حضرت عائشہ کے صدیقہ کی بکری دس سے بارے کھا گئی نعوذ باللہ کیا وہ روٹی نہیں کھاتے تھے اللہ کے بندوں عجیب بات پھر یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو امام ہوتا ہے اس کا درجہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے یہاں پر بھی کفر ثابت ہوتا ہے پھر یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف جنت میں ہیں باقی کوئی صحابی جنت میں نہیں جائے گا یہ نظام اہل تشی نے منگھرت بنا کر امت کو تفریق میں ڈال دیا عشرہ محرم الحرام میں روزہ رکھو میرے نبی نے فرمایا سال کے روزوں کا ثواب ہے آپ کسی کو کھلاؤ ایک پوری امت کو کھلانے کا ثواب ہے کسی کو جوتا پناو جنت کے خلعت میں پہنائے جائیں گے کسی یتین کے ہاتھ پر سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دو ہر بال کے بدلہ میں تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی اس دن عبادت کرو لیلت القدر کی راتوں کا تمہیں ثواب نصیب ہوگا یہ اپنے مقام پر فضیلت میرے نبی نے سنائی اور اس وقت حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی جب یہ فضیلت بتائی ہے حضرت حسین کی شہادت اس وقت نہیں ہوئی تھی اکسٹھ ہجری میں اللہ نے حضرت حسین کے خون کو قبول کیا جس وقت آپ دنیا سے گئے چھے ماہ تک اسمان پہ سرخی رہی پہاڑوں پہ گرمائش تھی دنیا دائیں بائیں سے گزرتی تھی سمجھ نہیں آتا تھا بعض بزرگوں کو غیب سے آواز آئی تھی کہ آج چھے ماہ تک اسمان بھی اپنے آنسو بہا رہا ہے پہاڑ بھی اپنے ہیٹ کو نکار رہے ہیں غصہ ہے ان کے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بدبختوں نے بغاوت کی جھوٹا کہ کر ان کو بھلایا بھلا کر راستے میں ان کو شہید کر دیا شہید کر کر ان کے سر کو ادھر ادھر کیا اہل احبیت کی عورتوں کے ساتھ پتتمیزی کی حدیث میں رسول اکرم علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بیان کیے تھے آج ان بدبختوں نے ان کے پر حجے اڑا دی اب یہ کون ہیں میرے نبی نے فرمایا لا توجا لیسو ہو ان کی مجلس میں کوئی نہ بیٹھے کھانا پینا لینا دینا قرائے پہ کچھ جگہ دینا قرائے پہ جگہ لینا معاملات کرنا ان کے ساتھ شادیاں کرنا یہ سب حرام لا توجا لیسوہم ولا تناکہوہم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو ولا توا تئوہم ان کو جگہ مت دو اور ان کے ساتھ دشمنی کرو اس لیے کہ یہ نبی اور نبی کے صحابہ کے دشمن بلد اور آج ان کے آنسوں آنسوں نہیں ہیں یہ جھوٹ ہیں اور ان میں سے خود اہل تشیر نہیں پیٹھتا قرائے پر عیسائی لے کر پٹواتے ہیں قرائے کے بندے لے کر پٹواتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں اگر پیٹنا جائز ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پیٹھتے ہیں پیٹھ کر قربان ہو جاتے پیٹنا جائز ہوتا حضرت عمر چیخ مار دیتے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کو کوئی کہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے میں تلوار سے اس کی گردن اُلا دوں گا اگر پیٹنا جائز ہوتا حضرت عمر آسو بہا بہا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں جانور کے لیے پیٹنا جائز ہے یہی بنیاد ہے کہ ہمارے نبی کی وفات پر آپ کا گدھا چیخ چیخ کے مر گیا تھا آپ کی اٹھری آنسو بہا بہا کے مر گئی تھی آپ کا ایک خچر تھا جو کوئے میں گر کے مر گیا تھا ان کے لیے جائز ہے ہمارے لیے چیخنا جائز نہیں ہے کس بات پر چیختے ہیں جنت کی سرداری حضرت حسین کو ملی حضور کی سیڈ جنت میں اس کے ساتھ حضرت حسین کا فرش ہے حضور کے گھر کے اندر حضرت حسین کو رہائش دی گئی کیا فرمایا علی تیرا گھر سامنے ہوگا تیرے سامنے میرا گھر ہوگا یہ بچے میری چادر میں ہیں اس طرح جنت میں یہ میرے ساتھ رہیں گے یہ ہے اہلِ بیت جس کے متعلق میرا نبی نے ان کو جنتی بنا دیا اب چیختے کس بات پر ہے پیٹھتے کس بات پر ہے یہ سزا اس پر یاد پر تھی کہ اللہ کی قسم جتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے اب قیامت تک تم چیختے رہو گے پیٹھتے رہو گے اور اس پیٹھنے پر بھی تمہیں جنت نہیں جہنم ڈبل ملے گی پیٹھنے پر جہنم ملتی ہے میرے نبی نے فرمایا جو چیخت کر بولا ہائے 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 جس نے کی تو اس کا مردہ اس کی قبر میں جب ہوتا ہے اللہ جہنم کا اُبلہ ہوا پانی اس پر ٹپکاتے ہیں جب تک پیٹھتے رہو گے پانی اُبلتا رہے گا پانی پڑتا رہے گا پانی ڈلتا رہے گا اس لیے محرم الحرام میں قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے کھاؤ اس دن کی فضیلت اگر ہے تو وہ آپ کو نصیب ہوگی بیویوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا جائز ہے کسی قبر پہ لیپ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ کہنا محرم کے اندر سال کے دن ہوتے ہیں روحیں میرے گھروں میں آتی ہیں صدقہ کرو نیاز پڑو کھیر بانٹو حلوہ بانٹو وہ خوش ہوتی ہیں ورنہ ناراض ہوتی ہیں یہ کھانے پینے کے سلسلے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قبروں پہ لیپ کرو جب قبر کی مٹی اُخڑے جاگے ٹھیک کر دو جب قبر بیٹھ جائے اس کے اندر اور مٹی ڈال دو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ محرم کا مسئلہ نہیں ہے جس دن بھی ایسا ہو ایسا کر لو قربانی کا گوشت حدیث میں حضور پہلے صحابہ سے فرماتے تھے نہ کھاؤ سارا تقسیم کر دو جب بیت المال بن گیا صحابہ امیر ہو گئے جہاد کے ذریعے غلیمتیں آگئی صحابہ میں وافر مقدار میں رزق آگیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین حصوں کے بارے میں فرمایا غریب کو دو رشتدار کو کھلاؤ جو تمہارا ہے جب تک تم چاہو اس کو کھاؤ چاہے پورا سال کھاؤ اور اپنے بیویوں سے قرآن نے یہ کہا فَأْتُوْ حَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ جب بھی چاہو اپنے بیوی کے پاس آجاؤ صرف احتقاف کے اندر اپنے بیوی کے پاس احرام کے اندر اپنے بیوی کے ساتھ جانا چائز نہیں ایام مہواری میں ایام نفاس میں اپنے بیوی کے پاس جانا چائز نہیں اس کے علاوہ جس وقت اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے حلال کے طریقے پر ہیں سنت کا سواب ملتا ہے اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو آج محرم الحرام کا دن دس دن دس تاریخ دو دن کے بعد آتی ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا صدقہ فی سبیل اللہ کرنا ہے دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میں سیڑ پر بیٹھوں دس دے گئے پک جائیں گیڑ میرے گھر کا کھلا ہو ٹینٹ لگے ہو کہہ نہیں میں خرات کر رہا ہوں خرات یہ نہیں ہے خرات اللہ کے راستے میں جو چاہو خرچ کرو مگر تمہاری بیوی کو بھی پتا نہ ہو اس طرح خرات کرو اس طرح صدقے کرو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ دس محرم کو آپ صدقہ کر دیں نماز چھوڑ دیں حضرت حسین نے شہادت پائی ایک رات لے لی کیوں لی تھی میں سردہ کروں یہ سردہ اتنا لمبا تھا جو کائنات میں ان کا آخری سردہ تھا اس میں کیا مانگا تھا اللہ کی قسم یہ میرا رب جانتا ہے یہ سردہ اس بات کی علامت تھی کہ آج محرم الحرام میں جو بے نمازی ہیں وہ نماز کی طرف آؤ اس کے حسین بے نمازی ہیں نماز کی طرف آؤ ظالم کے وکیل نہ بنو ظالم کا ساتھ مت دو ظالم کی گواہی مت دو ظالم کی دوستی مت کرو حضرت حسین بھی چاہتے تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے اپنے گھر والوں کو بچا لیتے بچوں کو بچا لیتے بیوی کو بچا لیتے مگر نہیں فرمایا ظالم کے وکیل نہ بنو وکیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے اس کی وقالت لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ پتہ ہے یہ قاتل ہے پتہ ہے یہ چور ہے پتہ ہے یہ شرابی ہے پتہ ہے یہ زانی پھر اس کے وکیل بنتے ہیں اب سوال کرتے ہیں یعنی ہم وکیل ہیں ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا ظالم کا ساتھ دینے والا از ظلم و ظلمات و یوم القیامہ قیامت کے دن انہیروں میں ہوگا کل صراط کی روشنی ابھی اس کے لیے منحدم ہو جائے آج یہ سبق ظالم کے ساتھ نہیں چلنا مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑنی اپنی بچیوں کو قربان کرو دین پر وقف کرو فی سبیل اللہ اپنے بچوں کو قربان کرو دین پر گھر کو خاندان کو مال کو جاہ کو گاڑیوں کو عزتوں کو مت دیکھو جہاں رسول اللہ کا دین تمہیں بلائے چاہے وہ جہاد کا میدان ہو چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو چاہے وہ ہجرت کا میدان ہو جاؤ کود جاؤ اس میں پڑ جاؤ اور اس پہ اپنی جانے وقف کر دو یہ حضرت حسین کا صدق ہے صحابیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا قیامت کے دن یہ صحابہ تمہارے سفارشی ہوں گے صحابی کا دشمن کبھی اس سے نکاح نہ کرنا صحابی کا دشمن کبھی مجلس نہ دینا صحابی کا دشمن کبھی لین دین نہ کرنا صحابی کا دشمن جس محلے میں رہتا ہو اس محلے میں یا نہ رہنا نہ اس کو رہنے دینا یہ ہے سبق اس محرم العرام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم کھائیں پکائیں یہ نہیں ہے بلکہ ظالم ان سے ہٹو مظلوم بنو مظلوم بن کر اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ آپ کو ان صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے اللہ حسن کی حسین کی زندگی کی اندر جو برکتیں ہیں آپ کو نصیب فرمائیں گے اور قیامت کے دن اللہ آپ کو جوانوں کے سردار بنائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سارے جوانوں کے جائیں گے بولہ تو کوئی جائے گئے نہیں تو سب کے شفی اللہ حسن کو حسین اس لئے میرے محترم بھائی و دوست و بزرگو اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں اب دست محرم الحرام بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا ان صحابہ کے عشق کے اندر اپنی جانیں اپنے مال پیش کر کر اپنی عبادت کو تیز کرو اپنے آپ کو کامل مسلمان بناو صحابیت کا نقشہ اپنے چہروں پہ لے کر آو اور یہ سمجھو کہ ان سے بڑی قیمتی جان ہماری نہیں ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی سمجھ کی فاہم کی توفیق عطا فرمائے ہر چیز کو اس کے حدود میں دہرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے